امام جعفر صادق علیہ السلام کی خبت میں ایک شخص آیا اور دستی عدب کو جوڑ کے عرض کرنے لگا اے نواسہ رسول میں اپنے گھر کو جنات شیعاتین تاویز جادو سے دھور کرنا چاہتا ہوں بس یہ کہنا تھا تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا اے شخص تم اپنے گھر میں کبوتر پالا کرو کیونکہ جس گھر میں کبوتر ہوتے ہیں اس گھر سے شیطانی جن بھاگ جاتے ہیں کبوتر کے پروں کی آواز جنات کے بچوں کو دور بھگا دیتی ہے اور کبوتر ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں اور محمد و آل محمد پہ درود بھیجا کرتے ہیں میرے جد امام حسین علیہ السلام کے قاتلوں پہ لانت کرتے ہیں تب ہی اللہ نے اس پرندے کو پسند فرمایا ہے یاد رکھنا جس گھر میں کبوتر ہوتا ہے اس گھر میں برکت آ جاتی ہے اور شیطانی طاقت اس جگہ سے ختم ہونے لگتی ہے تو اس شخص نے کہا اے نواسہ رسول میرے لئے کبوتر پالنا مشکل ہو جائے گا امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا اے شخص ایسی جگہ پہ جایا کرو جہاں کبوتر موجود ہوں ان کو اناج کھلایا کرو ان کے لئے پانی کا احتمام کیا کرو اللہ کے کرم سے تم شیطانی شر سے بنا پاؤگی تم شیطانی شر سے بنا پاؤگی تم شیطانی شر سے بنا پاؤگی